اسلام علیکم ناظرین امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے پاکستان اور پاکستانی وزارعظم کی سیریز میں ایک بار پیر آپ کو خوش آمید کہتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم نظر ڈالیں گے پاکستان کے نوے وزارعظم جناب ظلفکار علی بٹو کی زندگی پر ظلفکار علی بٹو پانچ جنوری انیس سوٹھائیس کو سندھ لارکانہ میں پیدا ہوئے آپ کے والد شاہ نواز بٹو جورا گرد کے شاہی ریاست کے دیوان تھے اور برطانوی شاہی حکام کے ساتھ آپ کے باثر تعلقات تھے ظلفکار علی بٹو نے اپنے سفارتی سفر کا آگاز انیس سو ستاؤن میں قوم وطیدہ میں پاکستانی وفت کی سب سے کم عمر رکن بننے کے بعد کیا آپ نے قوم وطیدہ کی چھٹی کمیٹھی برائے جاریت سے خطاب کیا اور انیس سو اٹھاون میں سمندر کی قانون پر آگوان وطیدہ کی پہلی کانفرنس میں پاکستانی وفت کی قیادت گی انیس سو اٹھاون میں ظلفکار علی بٹو کو صدر اسکندر مرزا نے وزیر تجارت مقرر کیا انیس سو ساٹھ کو صدر ایوب خان کے مارشلہ میں یونی ترقی دے کر پانی و بجنی مواصلات اور سنت کا وزیر بنا دیا گیا ظلفکار علی بٹو نے انیس سو ساٹھ میں ہندوستان میں آبی معایدے پر بات جیت کرنے میں صدر ایوب خان کی مدد کی اور ساتھ سویج یونین کے ساتھ تھیل کی تلاش کے معایدے پر بات جیت کی جس میں پاکستان کو اقتصادی اور ٹکنیکی امداد فرام کرنے پر اتفاق ہوا انیس سو تریسٹ میں وزیرہ خارجہ بننے پر ان کے سوشلس نکتہ نظر نے انہیں پڑوسی ملک چین کے ساتھ قریبی تعلقات شروع کرنے پر متاثر گیا ظلفکار علی بٹو نے بیجنگ کا دورک کیا اور ایوب خان کو چینی حکومت کے ساتھ اجارتی اور فوجی معایدوں پر بات جیت میں مدد کی جس کی وجہ سے چین نے کئی فوجی اور سنتی منصوبوں میں پاکستان کی عبادت کرنے پر اتفاق کیا ظلفکار علی بٹو نے دو مارچ 1963 کو چین پاکستان سردی معایدے پر دستخط کی جس کے تحت گلگت پلتستان سے 750 مربع کلومیٹر کا علاقہ بطور توفہ چینی کنٹرول میں منتقن کر دیا گیا بٹو نے انڈونیشیا اور سعودی عرب جیسے ممالک کے ساتھ قریبی تعلقات استوار کیے ظلفکار علی بٹو نے پاکستان کی اب تک مغرب نواز خارجہ پولیسی کو تبدیل کرتے ہوئے ایک ایسی خارجہ پولیسی پر زور دینا شروع گیا جو امریکی اثر وصول سے آزاد ہو 1962 میں ہندوستان اور چین کے درمیان علاقائی اختلاف بڑھ گئے چین کے معاو نے پاکستان کو ریاست جمہو کشمیر کو بھارت سے چھڑانے کے لیے حملے میں شامل ہونے کی دعوت دی بٹو نے اس مصوبے کی حوایت کی لیکن جنرل عیوب خان نے اس مصوبے کی مخالفت کی 1965 میں ظلفکار علی بٹو کو جب بھارت کے ایٹمی بغرام کے بارے میں باتا چلا تو انہوں نے جہوری ہتہاروں سے لیس بھارت کے خلاف پاکستان کے ایٹمی بغرام کا منشور حاصل کیا اور ایٹمی بغرام کو تیار کرنے کے لیے مستقبل کی پالیسی بنائی جنرل عیوب خان سے اختلافات اور وزیر خارجہ کے عدد سے صیفہ دینے کے بعد ظلفکار علی بٹو نے 21 جون 1967 کو لاہور سے سیاسی سفر کا آغاز کیا 30 نومبر 1978 کو لاہور میں نیچی ریاض گاہ پر ایک اجتماع میں جہاں کچھ سیاسی رنماں وجود تھے آپ نے پاکستان بیپس پارٹی کی بنیاد رکھی جس نے پنجاب سندھ اور مہاجروں کے درمیان ایک وضبوط بنیاد قائم کی جنرل عیوب خان کے استیفے کے بعد ان کے جانشین جنرل یخیہ خان نے 7 دسمبر 1970 کو پارلیمانی اتخابات کرانے کا وعدہ کیا ہیلیکشن کے بعد بٹو کے پاکستان پیپس پارٹی اور اتحادیوں نے مقربی پاکستان کے حلقوں سے بڑی دادات میں نشستیں حاصل کی تاہم شیخ مجیب ریمان کی عوامی لیگ نے مشرقی پاکستان میں اکثریت حاصل کر لی بٹو کی پیپس پارٹی کے مقابلے میں شیخ مجیب ریمان کی عوامی لیگ نے دو گنا زیادہ ووٹ حاصل کیے بٹو نے عوامی لیگ کی حکومت کو پبول کرنے سے سختی سے انکار کر دیا سیاسی کشیدگی کی وجہ سے صدر یاکیہ خان نے قومی اسمڈی کا علاق گلتوی کر دیا جس سے مشرقی پاکستان میں عوامی غم و غصے کے درمیان سات مارچ انیس سو اکتر کو شیخ مجیب ریمان نے بنگالیوں کو بنگلہ دیش کی جد و جہد میں شامل ہونے کی دعوت دے دی پچیس مارچ انیس سو اکتر کی رات فوج نے آپریشن سرسلائٹ شروع کیا جس کے منصوبہ بندی جنرل یاکیہ خان کے فوجی اتیاد نے کی تھی خان نے بنگالیوں کی سیاسی سرگرمیوں اور تحریکوں کو دوبانے کے لیے شیخ مجیب ریمان کو گرفتار کر کے مغربی پاکستان میں قید کر دیا ملٹری پولیس نے ظلفگار علی بٹو کو بیغدداری کے الزام میں گرفتار کر کے شیخ مجیب ریمان کے ساتھ اڑیالہ جیل میں قید کر دیا اس طوران مشرقی پاکستان میں مسلط سادم اور بارتی افواج کی مداقلت پر پاکستانی افواج کو انتہائی تلخشت کا سامنا کرنا پڑا اور سولن دسمبر 1971 کو اتھیار ڈال دیئے نتیجہ تن ریاست عوامی جمہوریہ بنگلہ دیش کا جنم ہوا بٹو اور دیگر نے یخیہ خان کے پاکستان کی اتحاد کی حفاظت پر نقامی پر مضامت کی اس طرح یخیہ خان نے بیس دسمبر 1971 کو استیفہ دے دیا اور اقتدار بٹو کو منتقن کر دیا سکوت ڈاکہ کے بعد بیس دسمبر 1971 کو ظلفکار علی بٹو نے صدر پاکستان اور پہلے سیویلین چیف مارشلہ ایڈمنسٹریٹر کا عوضہ سنبھالا بطور صدر آپ کے چند اقدامات پاکستان کی خارجہ پولیسی اس وقت منادم ہو گئی جب امریکہ اور چین سے اسے درینہ اتحادیوں سمیت کہیں سے بھی کوئی اخلاقی امایت نہیں ملی اندرونی محاصل پر بلوج، سندھی، پنجابی اور پشتون قوم پرستی اپنے عروج پر تھی ظلفکار علی بٹو نے کسی بھی علیتنی پسند تاریخ کو روکنے کے لیے مکمل انٹیلیجنس اور فوجی اپریشن شروع کیا ظلفکار علی بٹو نے فوری طور پر جنرل یخیہ خان کو آوگر میں نظر بن کر دیا جنگ بندی کی سالسی کی اور شیخ مجیب اور آمان کی رہائی کا حکم دیا جسے پاکستانی فوج نے کھیت کر رکھا تھا تمام بڑی سنتوں کو قومی تحویل میں لینے کا اعلان کیا زمین کی مالکیت پر زیادہ سے زیادہ حد لگا دی جس میں کوئی بھی دو سو اکڑ سے زیادہ سہراب اور تین سو اکڑ سے زیادہ غیر سہراب زمین نہیں رکھ سکتا آپ نے مارشلہ کو ختم کرنے کے بعد قانون سازوں پر نایا این لکھنے کا ذمہ لگایا ظلفکار علی بٹو نے وزیراعظم اندرہ گانی سے ملاقات کے لیے ہندوستان کا دورہ کیا دونوں رین اماؤں نے شیملہ معادے پر دسار کرتی ہوئے بہذابتہ امن اور اندرستان کے زیر راست تیرانوی ہزار پاکستانی جنگی قیدیوں کی رہی کو یقینی بنایا بطور صدر ظلفکار علی بٹو نے اٹامیک پاور ڈویلپمنٹ پروگرام قائن کیا اور گراچی میں کینیڈا کے تعاون سے بنائے گئے پہلے پاکستانی ایٹ بی ریاکٹر کا استطاق کیا انیس سو ترہتر قومی اسمبلی نے نئے آئین کی منظوری دے دی جس پر ظلفکار علی بٹو نے بارہ اپریل انیس سو ترہتر کو دستخط کیے انیس سو ترہتر کے آئین نے پاکستان میں پارلیمانی طرزی حکومت کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا اعلان کیا دس آگست انیس سو تیرتالیس کو بٹو نے صدر کا عوضہ فضل اللہی چودری کو سونکتے ہوئے صدر کا عوضہ چھوڑ دیا ظلفکار علی بٹو کا بطور وزیراعظم سیاسی سفر چودہ آگست انیس سو ترہتر کو ظلفکار علی بٹو نے ایک سو چیتہ علی سرکان کے ایوان میں ایک سو آٹھ ووٹ حاصل کرنے کے بعد ملک کے ناویں وزیراعظم کے طور پر حلف اٹھایا ظلفکار علی بٹو نے نئے آئین کے تحت پانچ سالہ حکومت کے دوران ہر سطح پر وصیح پیمانے پر اصلحات کی ان کی پالیسیوں کو عوام دوست دیکھا گیا لیکن ان کے دیر پاسرات مرتب نہیں ہوئے کیونکہ انیس سو ستہتر میں ظلفکار علی بٹو کے خلاف سیول ڈس آرڈر شروع ہو گیا تھا آپ کے دور حکومت کے چند عام کرنا میں ظلفکار علی بٹو کو انیس سو ترہتر کے آئین کا مرکزی معمار سمجھا جاتا ہے آپ کی بڑی کامیابیوں میں سے ایک پاکستان کی پہلے متفقہ آئین کا مساودہ تیار کرنا تھا اپنے دور ایک حکومت میں آپ نے انیس سو ترہتر کے آئین میں ساتھ بڑی تارہ میم کی جن میں سے چند قابل ذکر پہلی ترمیم پاکستان کے بنگلہ دیش کے ساتھ سفارتی تعلقات کو تسلیم کرنا دوسری ترمیم میں احمدیوں کو غیر مسلم قرار دینا اور غیر مسلم کی اصلاح کی تعریف ظلفکار علی بٹو کی حکومت نے دعی اور شہری اسکولوں کی ایک بڑی تعداد قائم کی جس میں تقریباً 6,2500 الیمنٹری سکول، 900 میڈل سکول، 407 ہائی سکول، 51 انٹرمیٹڈ کالج اور 21 جونئر کے ساتھ ساتھ انیس سو ترہتر میں گومل یونیورسٹی دیرہ اسماعیل خان انیس سو چرہتر میں اسلامباد میں کائیادیازم یونیورسٹی اور علام اقبال اوپن یونیورسٹی کا قیام اس کے ساتھ انیس سو چہتر میں بٹو نے شوالی وزیدستان میں انجنرین کونسل انسٹیٹوٹ آف تھیورٹیکل فیزکس پاکستان اکیڈمی آف لیٹرز اور کیڈٹ کالج زرمک قائم کیے بٹو حکومت نے پاکستان کے ہر شہری کو پاسپورٹ کا حق دیا اور لاکھوں انرمند اور غیر انرمند پاکستانیوں کو کئی دو طرفہ معاہدوں پر دستخط کے ذریعے خلیجی ممالک میں روزگار کی تلاش میں سہولت فرام کی بٹو نے اقتدار سمالنے کے بعد عرب اور پاک چین تعلقات کو قریبی اور مضبوط کیا جبکہ امریکہ سے سینٹو اور سیٹو جیسے ایگریمنٹ خارج کر دیئے بٹو نے انیس سو چھرٹر میں اسلامی کانفرنس تنظیم او آئی سی کی کامیاب میں زمانی کی جہاں انہوں نے مسلم دنیا کے رہنماؤں کو پاکستان میں مدعو کیا انیس سو سی ستر کے عام اقتعابات میں دانلیوں کے الزامات کے سبب ملک میں خانہ جنگی کی اسی کیفیت پیدا ہوگی پانچ جولائی انیس سو ستر کو جنرل زیاء الحق نے مارسلہ نافذ کرتے ہوئے آئین کو محتل کر دیا اور تمام اساملیاں تحلیل کرنے کے بعد نوے دن کے اندر انلیکشن کروانے کا اعلان کیا تین ستمبر انیس سو ستر میں ظلفقار علی بٹو کو اپنے سیاسی حریف نواب محمد احمد خان کو سوری کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا آپ کی اہلیہ نصرت بٹو نے بٹو کے دفاع کے لیے آلہ پاکستانی وقلہ کی ایک ٹیم جمع کی بٹو کے خلاف شوائیت کو متضاد اور نمکمل ہونے پر آپ کو گرفتاری کے دس دن بعد رہا کر دیا گیا تین دن بعد جنرل زیاء الحق نے بٹو کوئی نہیں الزامات میں مارسلہ کے تحت دوبارہ گرفتار کر دیا ان کی گرفتار ہونے پر بٹو کے حامیوں نے مظہرے کیے تو جنرل زیاء الحق نے آنے والے انتخابات کو بھی منسوخ کر دیا اس بار ظلفقار علی بٹو کو نیچی عدالتوں کے وجہے لاور ہائی کورڈ میں پیش کیا گیا جہاں چیف جسٹس مولوی مشتاق حسین کی سربراہی میں پانچ نئی ججو پر تقرر کرنے کے بعد چوبیس اکتوبر 1977 کو کروائی شروع ہوئی فیڈرل سیکیورٹی فورس کے ڈائریکٹر جنرل مسعود محمود نے بٹو کے خلاف گوائی دی جنرل مسعود محمود خوزیاء الحق کی بغاوت کے فوراں بعد گرفتار کر لیا گیا تھا اور موقف اکتیار کرنے سے پہلے دو ماہ تک قیت رکھا گیا اپنی گوائی میں جنرل مسعود نے دعویٰ کیا کہ بٹو نے قصوری کے قتل کا حکم دیا تھا 18 مارچ 1978 کو لاہور ہائی کورٹ نے انہیں سزائے موت کا حکم سنایا چھین فروری 1989 کو سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کے فیصلے کی توسیق کرتی 4 اپریل 1989 کو انہیں راولپنڈی جیل میں پانسی پر لٹکا دیا گیا ظلفکار علی بٹو کو گھڑی خدا بکس میں ان کے خاندانی مقبر میں دفن کیا گیا بٹو کی پانسی پر مسلم دنیا کا بڑا حصہ حیران رہ گیا پانسی پر لٹکائے جانے سے پہلے بٹو کے آخری الفاظ یہ تھے اے میرے رب میری مدد کر میں بے گناہ ہوں امید ہے ناظرین آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اس طرح کی مزید پاکستان اور پاکستانی وزرعظم کی ویڈیو زیگنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ